السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وقفاء و السلام ونالعباد اہلہ دین استفادہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے جان ہے تو جہان ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہیں یاد رکھے گا پوری دنیا لوگ ڈاؤن میں آگئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں میرے بھائیوں احتیاط سوسل ڈیسٹنس رکھنا بہت ضروری ہے وَلَا تُلْقُ بِعِدِي كُمِلَة تَحْلُقَ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچانوے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مجبوری ہی میں گھر سے باہر نکلے گھر کے اندر رہیں لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے خیال لکھے گا لیکن ان کا خیال لکھنا ضروری ہے لوگ گھر سے باہر کیوں لکھنا ہے سب لوگ خوشی خوشی نہیں نکلتے کچھ لوگ مجبوری میں بھی نکل لے ان کا خیال لکھا جائے ان کو دیکھا جائے پیٹ میں جو بھوک کی آگ ہے اب اس نے نکلنے میں مجبور کر دیا ہے کب تک سبر کریں گے یاد رکھئے گا گھر کے اندر رہنے میں بڑا فائدہ ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُعِوتِكُمْ سَكَنَا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر سی اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجات کہاں ہے نجات گھر کے اندر رہنے میں ہے سورہ نکتر مزی کتاب عزود حدیث نمبر 2406 اقباب عنامی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجات کہاں نجات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما احملک علیکہ لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو پھر کہا تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو جائے پھر کہا اور تم اپنے گناہوں پر رو تو مروائی اور کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ کے سامنے رونا بھی ہے گھرگرانا ہے پوری دنیا بند ہو گئی ہے اگر ہم اور آپ روئیں گے گھرگرائیں گے تو اللہ کوئی راستے نکال دیں گے حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع رسائل میں جن نمبر تین صفحہ نمبر 155 پہ کہتے ہیں آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی اس لئے انتظار کیجئے یہ بھی ایک عبادت ہے تو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے فتلبائی کے ادھر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جن نمبر 6 صفحہ نمبر 483 میں بعض دفعہ آزمائش لمبی اس لئے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو ناظرین اکرام گھر کے اندر رہیے مجبوری ہی میں نکلیے اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ